کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستے السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوش ادھر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام فور دی لائف چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے جزا کرنا حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم آپ کے بارے میں سلطار کریم علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر فیض علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے تو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو شیکھنا پڑے گا اور آپ سے مشتفید ہونا پڑے گا تب جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے صحیح معنی میں استفادہ حاصل ہم کر سکتے ہیں یہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے یعنی جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہیں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ ذات بھائی ہیں حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اتھار میں شامل ہیں اور آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد ماجد ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا انہوں نے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کرنی تھی لیکن دوسری طرح خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر ماویر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن آس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ اس کام کے لئے دین آدمی مقرر ہوئے عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وراق بن عبداللہ نے حضرت امیر ماویر کو اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن آس کو شہید کرنے کا ذمہ لیا ان بدبختوں نے رمضان چالیس ہجری میں ایک روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگان دین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مصر کے گورنر عمر بن آس اس روز بیمار تھے اور انہوں نے اس روز خارجہ بن حزیفہ کو نماز پڑھانے کے لئے بھیجا لہٰذا عمر بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حزیفہ کو شہید کر دیا دمش میں ورگ بن عبداللہ نے حضرت امیر ماویر پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مزد کے دروازے سے نکل رہے تھے آپ کو معمولی زخم آیا کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رستے میں چھپ کر بیٹھ گیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لئے مزد کی طرف چلے تو اس نے آپ پر تلوار سے حملہ کر دیا اور آپ کے سر مبارک پر شدید چھوٹ آئی ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا امام حشین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا اسے کھانا کھلاو اسے پانی پلاو اور اچھی طرح رکھو اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کارٹنا اگر میں بج گیا تو میری مرضی چاہے اس سے بدلل ہوں چاہے اسے معاف کر دوں ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس زخم سے شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ رمضان مبارک کی سترہ اٹھارہ انیس بیس یا اکیسویں شب تھی اور ہجرت کا چالیسویں سال تھا اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری مختیت فرمائیں اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائیں وَمَا عَلِيْنَا عِلِيْنَا مَنَا